میرا ایک دوست ہے وہ گریجویٹڈ ہے انہوں نے سائنس پڑھی ہے اور کچھ دنوں پہلے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ سفیر ریال لائف تو بہت زیادہ سخت ہے یہ ان کے الفاظ ہے ریال لائف تو بہت زیادہ سخت ہے تو میں اس بات پہ پھر سوچنے لگا کہ اگر ہمارے سکولز کالجز اور یونیورسٹیز ہمیں کچھ اور بتاتی ہے کچھ اور پڑھاتی ہے اور پھر جب ہم ریال لائف میں جاتے ہیں تو وہ باہر کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کتابی باتیں نہیں ہیں یہ ریال لائف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is a difference اور وہ difference ہمیں بہت سارے لوگوں کو پھر کنگال یا برباد کر دیتی ہیں ہم وہ ایکزیمپلز دیکھتے ہیں روزانہ کے معمول سے کہ اتنے ایڈکر بندہ ہے اور وہ یہ کر رہا ہے اتنے ایڈکر بندہ ہے اور یہ کر رہا ہے پاکستان میں آپ لوگ دیکھیں نا میں ایم ای انگلیش کر چکا ہوں اور میں پی ایسٹی کا ٹیسٹ دوں گا ٹرائمر سکول میں پڑھا ہوں گا حالانکہ وہ ٹیسٹ پوسیبل ہوتا ہے ایف ایف ایسی کے بعد زیادہ سے زیادہ بی اے بندہ کر لے آج کل تو بی اے چلتا ہے تو اگر اس طرح کی حالات چلیں گے تو کوئی بندہ کیا کرے مطلب پرائیویٹ کالج میں آپ پڑھاتے ہیں یا پرائیویٹ سکول میں آپ پڑھاتے ہیں تو آپ کی سیدری کم ہے پی ایسٹی کر لے سیٹی کر لے تو اس سے آپ کی سیدری بھی زیادہ ہوگی اور آپ کمفرٹیبلی فیل کریں گے تو ہماری سوچ پھر وہاں چلی جاتی ہے تو کیا سکولوں میں کالجز یا یونیورسٹیز میں اس طرح کے ٹیچرز نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کتابی باتیں اس طرح پڑھائے ایکٹ کر کے پڑھائے کہ سٹوڈنس جب ریل لائف میں چلے جاتے ہیں ان کو ادھر اور ادھر کوئی ڈیفرنس دکھائی نہ دیں کنفیوزنگ چیزیں ہیں لیکن اس پہ آگے بھی بات ہوگی اور ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے